موسیقی یہ آکار شوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے علاقہی خبریں سنیے وزیراعظم نریندر موڈی نے آج ملک کے مختلف ازلامیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پی ایم کیرز فر چلڈرن کا افتتح کیا ریاست سے مرکزی وزراء کشن ریڈی اور پرتیمہ بھومک نے شرکت کی ٹی ایر اس کی ایمل سی قویتہ نے مرکز میں بی جے پی کی زیر قیادت حکومت سے پوچھا ہے کہ تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کب ختم ہوگا وزیر لیبر ملہ ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ کل ریڈی سمہ گرجنا کے دوران ان پر حملے کے لیے پردیش کانگریس کے صدر ریون تریڈی ذمہ دار ہیں تلنگانہ سے راج سبح کے لیے منتخب رکن روی چندرہ وڈی راجو نے آج حلف لے لیا وزیراعظم ناریندر موڈی نے کہا ہے کہ جو بچے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اپنے والدین سے محروم ہو گئے انہیں اسکولی تعلیم اور عالی تعلیم کے لیے مکمل مدد فراہم کی جائے گی دلی میں ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے پی ایم کیرز فر چلڈرن سکیم کے تحت فوائد کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ایم کیرز فر چلڈرن والدین سے محروم ہونے والے بچوں پر کچھ بوجھ کم کرنے کی ایک کوشش ہے انہوں نے کہا کہ اٹھارہ تا تیویس سال کی عمر کے درمیان کے بچوں کو مقررہ اسٹائفنڈ ملے گا اور تیویس سال کی عمر کو پہنچنے پر انہیں دس لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران والدین سے محروم ہونے والے بچوں کو ہر ممکن مدد دی جائے گے جس میں مالی تعلیمی اور طبی مدد شامل ہے کھمم زلہ ہیڈکوارٹرز پر پروگرام میں شرکت کرنے والی پرتیمہ بھومک نے کہا کہ مرکزی حکومت نے زلے سے چودہ بچوں کو گود لیا ہے انہوں نے کہا کہ ان بچوں کا اس وقت تک خیال رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے خدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی اور مرکزی مملکتی وزیر سماجی انصاف و ایمپاورمنٹ پرتیمہ بھومک نے آج علت ترتیب حیدرباد اور کھمم میں پی ایم کیرز فر چلڈرن سکیم کی افتتاحی تخاریب میں شرکت کی وزیراعظم ناریندر موڈی نے ملک بھر کے مختلف آزلہ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس سکیم کا افتتاح کیا حیدرباد ڈسٹریٹ کلیکٹیٹ سے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ وزیراعظم ان تمام بچوں کے سرپرست رہیں گے جب تک کہ وہ تیویس سال کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نینٹین کی وبا کے دوران والدین سے محروم ہونے والے بچوں کو ہر ممکن مدد دی جائے گی جس میں مالی تعلیمی اور طبی مدد شامل ہوگی کھمم زلہ ہیڈکوارٹرز پر پروگرام میں شرکت کرنے والی پرتیمہ بھومک نے کہا کہ مرکزی حکومت نے زلے سے چودہ بچوں کو گود لیا ہے ایمل سی کوویتا نے مرکز میں بی جے پی کی زیر قیادت حکومت سے پوچھا ہے کہ تیلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کب ختم ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بی جے پی حکومت واضح کرے کہ وہ ریاست کو سات ہزار کروڑ روپے کے بقایجات کب عدد کرے گی مرکز میں موڈی حکومت کے آٹھ سال کی تکمیل پر کوویتا نے حکومت سے آٹھ سوال کیے آٹھ سال جنتہ بے حل کے عنوان سے انہوں نے ٹویٹر پر یہ آٹھ سوال پوچھے اور حکومت پر وعدوں کی تکمیل نہ کرنے پر شدید تنخیت کی یونین پبلک سرویس کمیشن نے سیویل سرویس امتحان دو ہزار اکیس کے نتائش کا اعلان کر دیا ہے شروطی شرمہ نے اول مقام حاصل کیا انکیتہ اگروال کو دوسرا اور گامینی سنگلہ کو تیسرا مقام حاصل ہوا وزیراعظم نریندر موڈی نے سیویل سرویس مین امتحان دو ہزار اکیس میں کامیاب ہونے والے تمام امیدواروں کو مبارک بات دی ہے موڈی نے اپنے ٹوئیٹ میں ان نوجوانوں کو مبارک بات دی جو ایک ایسے وقت اپنا ایڈمیسٹریٹیو کیریئر شروع کرنے جا رہے ہیں جب ملک آزادی کے پچیتر سال منا رہا ہے یہ خبریں آپ کے خدمت میں آکاشوانی حیدرباد سے پیش کی جا رہی ہیں ریاستی وزیر لیبر ملہ ریڈی نے الزام لگا ہے کہ کل ریڈی سیما گرجنا کی دوران ان پر حملے کے لیے پردیش کانگریس کے صدر ریونت ریڈی ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے انہیں ختل کرنے کی سازش بنائی تھی ملہ ریڈی نے میڈیا کے نمائنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے لیے ریونت ریڈی ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ پی سی سی صدر نے ان پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو روانہ کیا کیونکہ وہ ان پر تنخیط کرنے والے واحد سیاستدان ہیں اس دوران گھٹکے سر پولیس نے ریاستی وزیر پر حملے کے سلسلے میں سوم شکر ریڈی، ہریوردن ریڈی اور دیگر سولہ افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں اس دوران سنیماتو گریفی کے وزیر سرنیواز یادوں نے ملہ ریڈی پر حملے کی مضمت کی اور کہا کہ حملہ آوروں نے ریاستی وزیر کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے سازش کے تحت ملہ ریڈی کو مدو کیا تھا ملگیر ٹیک کا اندازی مہم کے تحت اب تک کوویڈ نائنٹین ٹیکوں کے ایک سو ترانوے کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے گئے ہیں مرکزی وزارت سہیت نے بتایا کہ روبہ سہیت ہونے والوں کی شرعہ 98.74 فیصد ہو گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران دو ہزار ستر افراد روبہ سہیت ہوئے سہیت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد چار کروڑ چھبیس لاکھ تیرہ ہزار چار سو چالیس ہو گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران دو ہزار سات سو چھے نئے کیس درج کیے گئے ملک میں فال کیسز کی تعداد سترہ ہزار چھس سو اٹھانوے ہو گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران پچیس اموات درج کی گئی تلنگانہ سے راجہ سبھا کے لیے نو منتخب رکن روی چندرہ وڈی راجو نے آج حلف لے لیا راجہ سبھا کے ساتھ نشین فینکہ نائیڈو نے آج اپنے چیمبر میں راجہ سبھا کے نو منتخب رکن کو حلف دلایا وڈی راجو ریاست سے ہوئے زیمنی انتخاب میں راجہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں بندہ پرکاش کے استفعے کی وجہ سے راجہ سبھا کی نشست خالی ہوئی تھی تلنگانہ راشتہ سمیتی کے لیڈر وڈی راجو نے تلگو میں حلف لیا نیشنل ہیلت آتھارٹی نے اپنی فلیکشپ اسکیم آیوشمان بھارت ڈیجیٹل میشن کے تحت ایک پبلک ڈیش بورڈ خائم کیا ہے جس کے ذریعے اسکیم کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کی جا رہی ہیں اے پی ڈی ایم پبلک ڈیش بورڈ پرمیشن کے تحت آیوشمان بھارت ہیلت آکاؤنٹس نمبر ہیلت کیر پروفیشنلز ریجسٹری اور ہیلت فیسیلیٹی ریجسٹری کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں اب تک جملہ بائیس کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت ہیلت آکاؤنٹ نمبر جاری کیے گئے ہیں نیشنل ہیلت آتھارٹی کے چیف ایگزیگوٹی آفیسر ڈاکٹر آریس شرمہ نے بتایا کہ ہیلت کیر پروفیشنلز ریجسٹری کے تحت سولہ اشاریہ چھ ہزار سے زائد ہیلت کیر پروفیشنلز کے نام درج کیے گئے ہیں پوپ فرانکس نے ہیدرباد کے آرچ بشپ انتھونی پولا کو کیتھولک چرچ کا نیا کارڈینل مخرر کیا ہے وہ اس آلہ عہدے پر فائز ہونے والے پہلے تیلگودہ اور پہلے دلیت ہیں انتھونی پولا کے تخرور کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ کالیج آف کارڈینلز میں ایک دلیت عیسائی کو داخلہ ملا ہے یہ کالیج پوپ کو منتخب کرتا ہے 62 سالہ انتھونی پولا کا تعلق آندر پردیش کی زلے کرنول سے ہے وہ 12 سال سے زیادہ عرصے تک کرنول کے آلہ ترین پادری رہے انہیں پوپ فرانکس نے 2020 میں ہیدرباد کا آرچ بشپ مخرر کیا تھا اپنے تخرور پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انتھونی نے اسے خدا کی مرضی خرار دیا جسے وہ پوری ان کے ساری کے ساتھ خبول کرتے ہیں انہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کرنے پر پوپ فرانکس کا شکریہ آدھا کیا ڈائریکٹر آف فبلک ہیلت نے بلاوجہ کھجلی کی شکایتوں کے بارے میں چوکس رہنے ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسرز کو ہدایت دی ہے نیشنل سنٹر فر ڈیسیس کنٹرول کی جانب سے رہنما اصولوں کے اجراء کے بعد انہوں نے عہدداروں کو منکی پاکس کے علاج کے لئے درکار دوائیں تیار رکھنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ اس وائرس سے مشتبہ طور پر متاثر افراد کے سیمپل پونے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کو روانہ کیے جائیں گے ریاستی وقبورٹ کی تشکیل نو اور چیرمن کے انتخاب کے بعد بورٹ کا پہلا اجلاس کل حج ہاؤز نامپلی میں منعقض ہوگا چیرمن کی حیثیت سے محمد مسیح اللہ خان کے انتخاب کے بعد وقبورٹ کا پہلا اجلاس چیرمن کو اختیارات تفویز کرنے کے لئے منعقض کیا جا رہا ہے اجلاس میں تمام ارکان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم نرین رمودی نے آج ملک کے مختلف ازلامیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پی ایم کیرس فر چلڈرن کا افتتح کیا ریاست سے مرکزی وزراء کشن ریڈی اور پرتیمہ بھومک نے شرکت کی ٹی ایر ایس کی ایم لسی کویتا نے مرکز میں بی جے پی کی زیر قیادت حکومت سے پوچھا ہے کہ تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کب ختم ہوگا وزیر علیہ بر ملہ ریڈی نے الزام لگا ہے کہ کل ریڈی سیما کرجنا کے دوران ان پر حملے کے لئے پردیش کا انگریس کے صدر ریونت ریڈی ذمہ دار ہیں اور تلنگانہ سے راجہ سبھا کے لئے منتخب رکن روی چندر وڈی راجو نے آج حلف لے لیا آگا شوانی حیدرباد سے لاکھائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں